دوستو لوگ ڈاؤن کے بعد لائف دھیرے دھیرے بیک آن ٹریک آ رہی ہے کل میں کولکارٹا میں تھا میں نے دیکھا کہ وہاں مالز کھلے ہوئے ہیں لوگ سڑکوں پر شاپنگ کر رہے تھے لوگ سٹریٹ فوڈ بھی انجوائے کر رہے تھے ممبئی میں نظارہ تھوڑا الگ ہے یہاں مالز ابھی نہیں کھلے ہیں جمس نہیں کھلے ہیں لیکن 25 اکٹوبر سے ممبئی میں اور مہراجٹا میں جمس کھلنے والے ہیں کچھ لوگ اس کو لے کر ایکسائٹڈ ہیں میں بھی ایکسائٹڈ ہوں میں بھی کافی مہینوں سے جم نہیں گیا ہوں یہاں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیرے دیرے جیسے جیسے لائف بیک آن ٹریک آ رہی ہے اور ہم وہ ساری چیزیں کر پا رہے ہیں جو ہم دیورنگ لاؤگ ٹاؤن نہیں کر پا رہے تھے تو یہاں ایک بات سمجھنی ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی لائف کو اور ہماری لائف کی جو کچھ چیزیں ان کو ہم فر گرانٹڈ نہ لیں اگر ہم ایک واپ کے لیے بھی باہر جا سکتے ہیں اگر ہم ایک جوک کے لیے بھی باہر جا سکتے ہیں اگر ہم جم جا سکتے ہیں مال میں شاپنگ کرنے جا سکتے ہیں جب من چاہے کہیں بھی اپنے شہر میں گھومنے نکل سکتے ہیں تو ان ساری جو پریولیجز ہیں ہمیں انہیں فر گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہمیں لاؤگ ڈاؤن نے یہ سکھا دیا کہ جن چیزوں کی ہم نے کبھی قدر نہیں کی جن کو ہم نے بڑا فر گرانٹڈ لیا کہ ہاں یہ تو کری سکتے ہیں اس میں کونسی بڑی بات اور ہم انہی چیزوں کے لیے ترس کے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کچھ مہینے پہلے جب لوگ آن لائن شاپنگ بھی نہیں کر پا رہے تھے تو بہت سی ایسی ضروری چیزیں ہیں جن کی آپ کو ترنت ضرورت تھی نہ تو دکانیں کھل رہی تھیں اور نہ ہی آن لائن شاپنگ پر آپ کو ڈیلیوری مل رہی تھیں تب آپ کتنے پریشان ہو رہے تھے ایسی بہت سی مار تمام چیزیں ہیں جن کو ہم نے بڑا فر گرانٹڈ لیا کہ ہاں یہ تو ہم کری لیں گے اس پہ کونسی بڑی بات ہے وہ جو ساری بڑی باتیں ہیں وہ آپ کو پتا چلیں کہ ہر بات جو ہوتی ہے جو ہر پربلیج ہے وہ بہت بڑا ہے چاہے وہ فٹ ڈرائیو کر کے کہیں جانے کا ہو اپنے شہر سے باہر جانے کا ہو اپنی من پسند ریسٹرنٹ میں جا کر کھانے کھانے کا ہو مندر جانے کا ہو مال جانے کا ہو جم جانے کا ہو سویمنگ پول میں جا کر اپنا سویمنگ جوائے کرنے کا ہو تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نہیں کر پائے پچھلے چھے مہینے میں ہم نے بہت کچھ اپنے آس پاس بدلتے دیکھا ہم نے چیزوں کی قدر جانی ہم نے خود کی قدر جانی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جن چیزوں کو بہت ضروری سمجھتے تھے وہ اصل میں کتنی گیر ضروری ہیں وہ اتنی ضروری نہیں ہیں اور جو اصل میں بہت ضروری ہیں ان کی طرف تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کیونکہ ہم کو لگتا تھا ہاں یہ تو ہم سے کوئی چھن نہیں سکتا اور پھر جب وہ آزادی ہم سے چھن گئی اس کے بعد ہم کو احساس ہوا کہ ارے یہ ہم نے کیا کھو دیا کیا ہم اسے بھی کھو سکتے تھے تو لائف ہمیشہ سیکھنے کا نام ہے لوگ ڈاؤن سے ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ہم سب ہی نے سیکھا ہے اب جب ہمیں دیرے دیرے جو لائف کے پریولیجز ہیں جو دیرے دیرے واپس مل رہے ہیں کہ چلو گاڑی اٹھا کر نہیں جا سکتے ہیں کچھ شہروں میں لوگ مال بھی جا پا رہے ہیں اور دیرے دیرے لائف دیرے دیرے اگلے ایک دو مہینے میں آلموس نارمل کی طرف لوٹے گی تب آپ ان چیزوں کی قدر کرنا مت بھولنا جنہیں آپ پچھلے چھے مہینے میں نہیں کر پائیں کیونکہ کچھ ہونے کے بعد ہی ہم سیکھتے ہیں اور کچھ ہونے کے بعد جو آپ نے سیکھا ہے اگر آپ نے اس چیز کو ایسے بھولا دیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیوں پر والے نے آپ کو جو لوگ ڈاؤن کی سیچویشن دی جو کوویڈ کی سیچویشن دی وہ بھی آپ کو کچھ بتانے کے لیے تھی سکھانے کے لیے تھی آپ کسی کو کرس مت کرئیے کہ ارے یہ ایسی بیماری پھیل گئی یہ جو بیماری پھیل گئی اس کا بھی ایک آؤکم یہ ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھ کر جا رہے ہیں اب یہ سیکھ کر جا رہے ہیں کہ بھیلے ہمارے ہاتھ پر کچھ نہ ہو لیکن تب بھی ہمیں ہاتھ تو دھوتے رہنے چاہیے اور یہ ہاتھ دھوتے رہنے کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے یہ خود کو صاف رکھنے کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے شاید ہم سب کی گروسری لسٹ میں ماسک اور سینٹائزر اب ایسے جڑ گئے ہیں جو شاید برسوں برس نہیں نکلے گئے کہیں نہ کہیں وہ ہماری سوچ پر اثر کر گئے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے جینے کا طریقہ بدل گئے ہیں اور نشتر جانی ہے یہ جینے کا طریقہ جو بدل آئی ہے یہ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ اچھی چیزوں کی طرف دے کر جا رہا ہے سڑکوں سے پولیوشن کم ہو گیا ہر بار لوگ گاڑی نکال کر جانا ضروری نہیں سمجھتے اب بہت سی چیزیں آن لائن ہو جاتے ہیں تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے سیکھی اور جانی ہیں آئی وڈ سجیسٹ کہ ہم ان باتوں کو کبھی نہ بھولیں ہمیشہ یاد رکھیں اور دھیرے دھیرے جو ایک نیا ایکسائٹمنٹ ہماری لائف میں واپس آ رہا ہے پھر سے ایک نارمل زندگی جینے کا اس کو انجوائے تو کریں لیکن ساتھ ہی بھی دھیان میں رکھیں کہ یہ سب بھی بہت قیمتی ہوتا ہے یہ بھی وہ پریبلیجز ہیں جو اگر ملنے بند ہو جائیں تو لائف ہم کو ایسی لگنے لگتی ہے کہ یہ لائف ہے یا کچھ اور تو دھیرے دھیرے جو ٹریک پر آ رہی ہے لائف اس کو انجوائے کیجئے لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھئے کہ ان سب کو کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے اور اس سمجھ کو اپنے اندر جیویت رکھئے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اپنے آس پاس وہ سب بہت قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ ایک دن کے لیے بھی چھن جائے گا تو ہم شاید اس کے بنا ہمیں رہنا مشکل ہوگا اور جن لوگوں نے ان دنوں میں خود کو جانا ہے انٹرسپیکٹ کیا ہے ان کی تو بات ہی کیا وہ تو اپنے آپ کو بہت بہتر انسان بنا پائیں ہوں گے اور بہت کچھ اپنے بارے میں ایسا سمجھ پائیں ہوں گے جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی سمجھا ہی نہیں تھا جس پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا ان کو لگتا تھا کہ یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے ایسی ایسی باتیں ہم سب نے اپنے بارے میں سوچی ہیں اور خود کو ایک بہتر انسان بنایا ہے جائیے انجوائی کیجئے نئی جو زندگی مل رہی ہے دھیرے دھیرے ہمیں واپس اس کو اس کی قیمت کے ساتھ سمجھنا شروع کرتے ہیں موسیقی